اسلام کا معاشی نظام بمقابلہ سرمایہ دارانہ اور اشتراکی معاشی نظام نمبر ایک سرمایہ دارانہ نظام ایک ان تھا اور اشتراکی نظام دوسری ان تھا دونوں خودغرضی کے نظام ہیں ایک میں ہر شخص اپنے کمائے ہوئے مال کا تنہا مالک ہے جبکہ دوسرے میں کوئی دوسرا شریک نہیں سرمایہ دارانہ نظام میں وہ شخص ہر طرح جس طرح چاہے اس وہ استعمال کرے اور کوئی پابندی نہیں تو تمام وسائل کو روکے رکھنے یا مفاد آصل کیے بغیر کوئی چیز بیچنے سے بے شک انکار کر دے یہ نظام سرمایہ دار کو مکمل آزادی دیتا ہے نمبر دو اشتراکی نظام یا سوشلزم دوسری انتہا اشتراکیت سرمایہ داری نظام کے این مقابل نظام ہے جس میں معاشیت کے تمام دولت پیدا کرنے والے ذرائع اور وسائل سوسائیٹی کے درمیان قدر مشتریک ہوتے ہیں کسی ایک کو بھی مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہوتے سارف کو تنہا بیچنے یا خریدنے یا نفع کا حق حاصل نہیں ہوتا سارف کی خدمات کا معافضہ اس کو جو وہ سوسائیٹی کے مشترکہ مفاد کے لیے انجام دیتا ہے سوسائیٹی ان خدمات کے بدلے میں اس کو ضروریات زندگی فرام کرتی ہے یہ مکمل مساوات کا نظام ہے اسلام کا معاشی نظام مکمل آزادی اور مکمل مساوات دو نظام دو انتہائیں اسلام ان دونوں انتہاؤں میں درمیانی راستہ عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم معاشی نظام پیش کرتا ہے دنیا کے موجودہ معاشی نظام کے بگڑنے کی بنیادی وجہ مکمل آزادی اور مکمل مساوات ہونے کے تصور کا ہے اور دوسری وجہ ان دونوں نظاموں میں عدل و انصاف کی عدم موجود کی ہے جس کی وجہ سے دنیا کا خلاقی معاشی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے اگر دنیا کے رینباء انسانیت کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر عدل و انصاف اور مبنی معاشی نظام کو ایک موقع دینا ہوگا تاکہ دنیا میں آمن کو بحال اور انسانیت کو بچائے جا سکے اسلامی معاشی نظام دو انسانوں کے درمیان وسائل کی تقسیم عدل و انصاف کی بنیاد پر کرتا ہے جو معاشرتی زندگی میں ہر فرد کا شخصی مفاد اور حق اور تمام افراد کا اجتماعی مفاد اور مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ گیارہ رابطہ رکھتے ہیں